السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بھائیو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائیں مزار پر چادھر چڑھانا کب جائز ہے آپ لوگ اس مینان و سکون کے ساتھ سمات فرمائیں اللہ کے نیک بندے جنہیں اولیاء کرام بجرگان دین کہا جاتا ہے ان کی ویسال کے بعد ان کی مقدس قبروں پر چادھر ڈالنا جائز اور ایک اچھا کام ہے اس چادھر چڑھانے میں ایک مصلحت یہ ہے کہ اس طرح ان کی مبارک قبروں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کسی اللہ والے کی قبر ہے اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا جس طرح ان کی دنیاوی زندگی میں ضروری ہے ان کے ویسال ان کے ویسال کے بعد بھی ان کا عدب احترام ضروری ہے مزارات پر چادھر چڑھانا بھی عدب احترام ہے اور دوسروں سے الگ ان کی پہچان بنانا ہے اب جو لوگ اولیاء اکرام کے مزارات پر چادھر چڑھانے کو ناجائی اور گناہ کہتے ہیں وہ غلق پر ہے لیکن اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک چادھر جو مزار پر چڑھی ہو جب تک وہ پرانی اور خراب نہ ہو جائے دوسری چادھر نہ ڈالی جائے مگر آج کل اکثر جگہ مزاروں پر اس کے خلاف ہو رہا ہے فٹی پرانی خراب تو دور کی بات ہے میلی تک نہیں ہونے دیتے اور دوسری چادھر ڈالتے ہیں بعض جگہ تو پانچ پانچ منٹ بھی چادھر مزار پر نہیں رہتی ادھر ڈالی ادھر اتری ادھر ڈالی ادھر اتری یہ غلط اور بکار اور خضول ہے اس طرح چادھر چڑھانے کے بجائے اس چادھر کی قیمت کسی محتاج کو کھانا کھلا دے یا کسی غریب مریض کا علاج کرا دے یا کسی ضرورت مند کا کام چلا دے کسی مسجد یا مدرسے کی ضرورت میں خرچ کر دے کہیں مسجد نہ ہو تو وہاں مسجد بنوا دے اور اس میں انہی بزرگوں کے لیے احسال سباب کی نیت کر لے جن کے مزار پر چادھر چڑھانا تھا تو یہ اس چادھر پر تو اس چادھر پر چادھر چڑھانے سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ مزار پر چڑھائی ہوئی چادھر اترنے کے بعد غریبوں مسکینوں محتاجوں کے کام میں آتی ہے تو اس نیت سے چادھر چڑھانا چڑھانے میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک کسی کا صدقہ خیرات ہے لیکن آج کل شاید ہی کوئی مزار ایسا ہوگا کہ جس کی چادھر غریبوں مسکینوں کے کام میں آتی ہو بلکہ مجابرین سجادگان ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یہ لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں یہ لوگ اکثر مالدار ہوتے ہیں تو یہ چادھریں چڑھانا مالداروں کو ہی مالدار بنانا ہے خلاصہ یہ کہ آج کل مزارات پر جب ایک چادھر پڑی ہو تو وہاں دوسری چادھر چڑھانے کے بجائے بجرگوں کے احسال سباب کے لیے صدقہ خیرات کرنا غریبوں مسکینوں محتاجوں کے کام چلانا اچھا اور یہی مذہب اہل سنت اور علماء اہل سنت کا فتبہ ہے سرکار اعلیٰ حیرت عظیم البرکت قاتع قفر و دلالت امام احمد رضا خان فائل برلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چادھر موجود ہو اور وہ ابھی پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت نہیں تو بیکار چادھر چڑھانا خضول ہے بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو احسال سباب کے لیے محتاجوں کو دیں ہاں جہاں معمول ہو کہ چادھر چڑھائی ہوئی چادھر جب حاجت مند سے زائد ہو خداب مساکین حاجت مند لے لیتے ہیں تو اس نیا سے ڈالے تو مزعقہ نہیں یہ احکام شریعت جلد اول صفحہ نمر بہتر پر موجود ہے اور اگر ایسی جگہ جہاں سب سے اور ایسی جگہ جہاں پہلے سے چادھر موجود ہو اور وہ خراب نہ ہوئی تو چادھر چڑھانے کی منت مانی ہو تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں عزیزان ملت اسلامیہ آپ حجرات اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں لائک کریں السلام علیکم